حاشمی اور سادات یعنی جو سید ہوتے ہیں ان کو زکاة نہیں لگتی یہ حاشمی کن ہوتے ہیں اور سادات کن ہوتے ہیں آج یہ بھی سماعت فرمالیں یاد رکھیں حضرت عبد المطلب جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جان ہے ان کی اولاد کو حاشمی کہا جاتا ہے حضرت عباس حضرت عقید حضرت جعفر حضرت حارس اور اسی طرح حضرت عبد المطلب کے پوتے حضرت علی یہ کون ہیں حاشمی ہیں ان کو زکاة آپ نہیں دے سکتے ہیں یہ حاشمی ہیں اور سید کون ہیں سادات کون ہیں یہ بھی سماعت فرمالیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے ہے وہ سادات ہیں انہیں سید کہا جاتا ہے اور اسی طرح امام حسین و حسن کی اولاد آگے وہ سید ہیں ان کو زکاة آپ نہیں دے سکتے چاہے وہ حسینی ہوں حسنی ہوں ان کو زکاة نہیں دے سکتے اس لئے کہ وہ سادات ہیں یاد رکھیے گا ہر سید حاشمی ہے ہر سید جو سید ہوگا وہ حاشمی ضرور ہوگا لیکن ہر حاشمی سید نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اسی طرح پتا چلا کہ سادات کے علاوہ جو عالوی ہیں مطلب کہ حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے نہیں ہیں دوسری ازواز سے انہیں عالوی کہتے ہیں ان کو بھی زکاة نہیں لگتی اسی طرح جو عباسی ہیں عباسی جو ہوتے ہیں ان کو بھی زکاة نہیں لگا کرتی اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جی اگر سادات اور حاشمی حضرات جو ہیں ان پر زکاة نہیں لگتی لیکن یہ مستحق ہوں تو ہم پھر ان کی کیسے خدمت کریں ان کے نصب کی وجہ سے ان پر زکاة نہیں لگتی نا کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة کا مال جو ہے یہ مال کا میل کو چیلو ہوتا ہے اس لیے یہ محمد اور آل محمد پر حرام ہے اس وجہ سے سادات کو زکاة دینا حرام حاشمی حضرات کو اپنا زکاة دینا کیا ہے حرام ہے لیکن اگر یہ مستحق ہوں تو دینے والا اگر زکاة کے علاوہ دوسرا مال بھی رکھتا ہے اس کے پاس اور بھی حیثت ہے تو اس کو چاہیے صاف مال کے ذریعے ان حضرات کی خدمت کریں لیکن اگر اس کے پاس زکاة کے علاوہ دوسرا مال نہیں ہے اس کے پاس مال نہیں وہ خدمت نہیں کر سکتا تو وہ کیا کریں میں اس کا ہیلا جیسے ہیلا شرعی کہتے ہیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں وہ کیا کریں وہ کسی شریف فقیر کو زکاة کے لیے سے زکاة دے دے اور اس کا مالک بنا دے جب شریف فقیر مالک بن جائے گا تو اب شریف فقیر سے عرض کرے اس کو مشورہ دے کہ یہ سادات ہیں ان کو زکاة نہیں لگتی میں نے اسی وجہ سے ان کی خدمت نہیں کی لیکن آپ مرہبانی فرمائیں آپ یہ مال جو ہیں ان کو عطا فرما دیں اگر وہ شریف فقیر اپنی مرضی سے سارا مال دے دیتا ہے تو دیا جا سکتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ تھوڑے میں اپنے پاس رکھوں گا تھوڑے دے دیتا ہوں تو ٹھیک ہے جائز ہے لیکن جو زکاة دینے والا ہے وہ اب اسرار نہیں کر سکتا کہ جی میں نے آپ کو زکاة دیئے تو آپ زکاة دے دیں آگے آپ سادات کو دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے کہ زکاة کی شرط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس کو زکاة دینی ہے اس کو اس مال کا مالک بنا دیں اب وہ اپنے پاس رکھے کسی کو دے دیں یا پھینک دیں اس کی مرضی ہے اب آپ تصرف نہیں کر سکتے آپ اس کو کسی بھی حوالے سے مجبور نہیں کر سکتے ہاں اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ چاہیں تو زکاة دے دیں ان کو اگر وہ دیں گے تو یاد رکھنا آپ کا دینا تو زکاة ہے لیکن جب وہ شریف فقیر آگے سادات کو دے گا وہ زکاة نہیں ہوگی اور یہ ہے خلال شرعی ہے